ملتان میں سبسیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں بدستور مہنگائی کے لحل برقرار ہے سرکاری نرخوں میں ادرک پانسو بیس لیسن چار سو دس اور مٹر دو سو نوے روپے کلو مقرر ہے مسیح چال لیتے ہیں رانہ بلان ہمارے ساتھ موجود ہیں بلان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی سرکاری نرخوں کے مطابق اس وقت لیسن جو ہے وہ چار سو دس روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں لسن پانسو روپے فی کلو کے حساب سے فروختیا جا رہا ہے اور مٹر کا جو سرکاری نرخوں کے مطابق وہ دو سو نوے روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ وہ بھی مارکٹ میں اس وقت پانسو روپے فی کلو کے حساب سے ہی فروختیا جا رہا ہے اسی طرح اور دگر سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں ہرانڈی میں استعمال اور علی ماری ہری مچھے اور ٹیماتو اور پیاز کی بات کی جائے تو اس وقت پیاز کی قیمت جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے ایک سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے سرکاری نرخوں کے مطابق ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں پیاز دو سور روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے جبکہ ہری مچھ کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ ستر روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے وہ مارکٹ میں ایک سو چالیس روپے فی کلو کے حساب سے فروختی جا رہی ہے جبکہ ٹیمارکٹر کا سرکاری ریٹ دانگی روپے فکیلوں کے حساب سے مقرر ہے وہ اس وقت مارکٹر میں ایک سو پچاس سرکاری ریٹ تو کم ہے جبکہ مارکٹر میں ایک سو پچاس سرکاری ریٹ کی ایک سو پچاس سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ مارکٹر میں ایک سو پچاس سرکاری ریٹ کے حساب سے فروق کیا جا رہا ہے اسی طرح اور دیگر سبزوں کی بات کرتے ہیں جس میں پھول کو بھی ایک سو ساٹھ روپے فکیلوں کے حساب سے جبکہ شملہ مرچ دو سو اور سب تنیا جو ہے وہ ایک سو اسی روپے فکلوں کے حساب سے فروختیا جا رہا ہے پھلو کی بات کرتے تو پھلو کی قیمتیں بھی جو ہے وہ وریب آدمی کی پہنچ سے اچھی خاصی دور نظر آ رہی ہیں پھلو میں اس وقت تو پپیٹے کا سکاری جو ایک سو نبر پر فکلوں کے حساب سے مقرر کر دیا گیا ہے دو سو بیس روپے سے کم کر کے جبکہ مارکٹ میں پپیٹہ کل بھی تین سو پچاس روپے فکلوں کے حساب سے فروختیا جا رہا تھا آج بھی تین سو پچاس روپے فکلوں کے حساب سے ہی فروختیا جا رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ سید تین سو روپے فکلوں کے حساب سے جبکہ امروز دو سو روپے فکلوں کے حساب سے مارکٹ میں فروختیا جا رہا ہے اور فلو کی بات کی جائے جس میں دویا ہے آلو بخارہ چار سو پچاس رفے جامن تقریباً تین سو اور میٹھا ایک سو پچاس رفے فکر کے ساتھ سے فروت کیا جا رہا ہے جبکہ اور مزید فلو کی بات کی جائے جس میں ناشپتی تین سو رفے گریف فود کو ہے وہ تقریباً سو رفے اور کھیلہ فی دردد کے ساتھ سے تقریباً ایک سو ستر سے لے کر دو سو کھی دردد کے ساتھ سے مارکز میں دستیاب ہے جبکہ سرکاری نرکو کے مطابق کہلے کا ریک جو وہ 116 رفے سے لے کر 120 گفت اگر کے ساتھ سو مقرم کیا دیا ہے سرکیوں اور پلوں کی چونکتوں میں مہدائی کی لہر نہ ختم نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں سے بات ہوتی ہے تو شہریوں کا انتظامیاں سے اور عالی حکام تھے یہ شکرہ بھی ہوتا ہے اور یہ نقالبہ بھی ترکی بکھائی دیتے ہیں لہذا سبزیوں اور پلوں کی چونکتوں میں کمی لائی جائے اور سرکاری نرکو پر عمل درامت کروائے جائے تاکہ ہر بری بات بھی سبزیوں اور پلوں کی قیمتوں میں اوتار شرح ہاں کچھ سبزیوں کی قیمتوں میں تو کچھ کمی کی گئی ہے ٹماتر بیس روپے مہنگا ایک سو بیس روپے کلو فروغ ہونے لگا پیاس ایک سو پچاس کاجر ایک سو پچیس روپے کلو فروغ مزید جانتے ہیں ملک جاوید انور سے آگاہ کیجئے گا جاوید یہ بلکہ ساتھ کا بات یہ بھی جو ہے وہ سبزیوں کے ریٹ پر روزانہ جو ہے برتراؤ چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اگر آج ہم بات کریں تو ٹماتر جو ہے ٹماتر کال جو ہے وہ ایک سو روپے کلو فروغ کیا گیا آٹھ ٹماتر کی قیمت جی ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے اس طرح پیاس جو ہے کال ایک سو چالیس روپے تھا آج پیاس کی نئی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے فی کلو کی حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اگر گاجر کی ہم بات کریں گاجر کال 120 کے حساب سے فروغ کی جاری تھی آج گاجر کا جو ریٹ 125 روپے کلو کے حساب سے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو گوپی کی قیمت کل 80 روپے کلو تھی آج جو ہے وہ گوپی کی قیمت میں 70 روپے فی کلو جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا آج گوپی جو ہے وہ 140 روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کی جاری اسی طرح بینگن جو ہے وہ کل 90 روپے کلو فروغ کیا جارہا تھا آج بینگن کی قیمت میں جو ہے وہ کمی دکھائی تھی ہے بینگن جو ہے آج 80 روپے کلو کے حساب سے فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح نئے آلو کی بات کریں کل نئے آلو جو ہے وہ 180 روپے فی کلو جو ہے وہ فروغ کیا جارہا تھا آج نئے آلو کی قیمت جو ہے وہ 160 روپے فی کلو جو ہے وہ آئی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ادرک اور لیسن جس کے بغیر کوئی بھی ہانڈی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی لیسن جو ہے وہ آج پانسو پچاس سر پہ فیک کلو کے حساب سے فروغ دیا جارہا تھا اور ادرک جو ہے وہ چھ سر پہ فیک کلو کے حساب سے فروغ دیا جارہا ہے اسی حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بعد یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سبز منڈی اور سبزیوں اور فروٹوں کے سٹال پر جو ہے وہ روزانہ کا جو ہے وہ چیک بیلس جو ہے وہ برابر رکھے تاکہ عوام کو ایک اچھی اور میاری جو ہے وہ سبزی بھل فروٹ جو ہے وہ مل سکے اور جو ہے روزانہ کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ بہتری لاسکے جی بہت شکریہ آپ کا